بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل علی انفرمیشن ٹی وی میں ویلکم کرتا ہوں ناظرین آج میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں وہ آپ میں سے یقیناً بہت کم لوگ جانتے ہوں گے فرینڈز ہمارے پاس ہر روز چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں جو دن اور رات پر مشتمل ہوتے ہیں آدھا حصہ دن اور آدھا حصہ رات کا ہوتا ہے اگر یوں کہیں کہ بارہ گھنٹے دن اور بارہ گھنٹے رات میں تقسیم ہیں تو بھیجا نہ ہوگا ناظرین اکثر لوگ رات کو نو بجے دس بجے بارہ بجے اور حد ایک بجے تک سو جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں سونے کے بعد رات میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جو بہت ہی پوری سرار ہوتا ہے یہ وقت ایک گھنٹہ پر محیط ہوتا ہے اس ایک گھنٹے میں سپر طاقتیں اور روحیں زمین پر گردش کرتی ہیں اور زمین پر پھیل جاتی ہیں اور یہ گھنٹہ ان روحوں اور سپر طاقتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور آپ یقینا یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ انسانی جسم اس وقت میں بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اور ایک اندازے کے مطابق 99% نیچرل ڈیتھ اسی ایک گھنٹے کے دوران ہوتی ہیں اور یہ ایک گھنٹہ رات دو بجے سے تین بجے تک کا وقت ہے ناظرین بعض اوقات آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ سوتے میں اچانک ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں سوتے سوتے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یا پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں عمومن رات کے اس گھنٹہ میں چھوٹے بچے سوتے میں ڈر جاتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں آپ کے ساتھ بھی ایک سر ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کی اچانک اس گھنٹے کے دوران آنکھ کھل جائے اور اس کے بعد آپ کو ایسا محسوس ہونے لگے کہ کوئی آپ کے اردگرد آپ کے کمرے میں آپ کے بستر کے پاس موجود ہے یا آپ کے بستر کے پاس بیٹھا ہوا ہے یہ ایک ایسی انفرمیشن تھی جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی اور آپ آج کے بعد اس کا ضرور مشاہدہ کریں گے ایک بات یاد رکھئے رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی ضرور پڑھ کے سویا کریں ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو یہ انفرمیشن ضرور اچھے لگی ہوگی اگر انفرمیشن پسند آئے تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ